ہزارہ جنازے ہتھاں جو گزر رہے نے اور گزر چکے نے اور ایک وقت آؤں نے اس چار بائی سے منو تنو پا کے بھی اس جنگل سے چھاٹا ہوں نے کار ویران ہو جانگے نے کبرستان آباد ہو جانگے نے دنیا دیا آسان تے امیدہ اتھی رہ جانگے نے جدوئے سہویلی کو توہاں نکل جانے ہیں اپنے پرائے ہو جانگے کوئی بیٹا بیٹی تیرے کم نہیں آئے گا کوئی بیوی کوئی رشتہ دار کوئی ماں باپ کوئی پہن پائی تینوں اپنے کارتی چار دیواری رکھ نہیں سکے گا ایدرو روح نکل دیئے لباس چینج ہو گیا ہے نام چینج ہو گیا ہے جیڑا جسم میں اور ڈیٹ باڈی تبدیل ہو گیا ہے میچ تبدیل ہو گیا ہے اگر تو بوسکی پائی یہ لٹھا پایا ہے کرنڈی پائی کہیں چیاں نہ کٹ کے سائنیاں نے لا لینے ہیں اوہ دی جگہ تے دو گز تا کفن پہ جانے ہیں اوہی نصیب چنگے ہوئے تے دو گز کفن تا ٹوٹا مل جائے گا نہیں تے کفن چوی شاک کے کبر چوی شاک کے موت برہا کے آئیے قرآن تی صدا دے آواز سنیے قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اوئیم تغوم الخالد کل نفس زائقت الموت ونبلوکم بشر والخیر فتنہ وعلینا ترجعون اے دیان مار لو نا آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی اس کائنات دے اندر نہیں ریا کوئی ولی بھی اس دنیا دے اندر نہیں ریا ایک وقت ہونے حضرت عیسیٰ نوی موت آ کے رہنی ہے حضرت عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دے لال تک جنے وی نبی آئے نے ہر ایک نے موت دا جام پیتا ہے کوئی نبی کوئی ولی اس دنیا تے ہمیشہ رین واسطے نہیں آیا تھے گل بڑی میاری یہ کربی شاعر نے کی تھی ہے آمینہ دے ہیں اوہ انسان موت کیسا پیال ہے کہ ہر زی روح چیز میں زی جان چیز میں پی کے رہنا ہے تے قبر ایک ایسا درواز ہے میرے بھائی ہر انسان میں ہوتے چو گزر کے رہنا ہے تے بڑی پیاری گل کی تھی ہم ہے لو کانا فی دنیا وکاؤ لما ما تخیر المرسلین محمد آگے نے اگر بقا ہوتی تے آمینہ تے لال دنیا چھے ہمیشہ ہی ریندے تے اگر آقا دنیا تو چلے گئے نے میں تے تو نہیں رہ سکتے کوئی ہے قرآن میں کیا ہے اللہ دے نے اسی ایک فریستے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے اوہ دا کامی جانا کرنا ہے اور اوہ دا کامی کوئی نہیں آئیے ذرا تیان بارو نا اوہ فریستہ ہوں دے ماما دیاں گودا چو کھیڑ دے بچے لے جاندے اوہ آن دے بچیاں دے کولو ماما کھو کے لے جاندے اوہ آن دے خامت دے کولو بیوی کھو کے لے جاندے اب ایک ہو نا اگلے دن دی گھلے ایتھو تے آرہا ایرپورٹوں پی آئیے دا اڑ دے تے جا کے اپنی منزل تے پہنچ جاندے حتیٰ کے رنوے تے لینڈ لگے پھر اس انہیں جہاز وہ چک لیا پائیلیٹ میں لیندہ لیندہ جہاز پھر چکیا گیا ہے اوہ تو آب آزم دیئے تھواتے لینڈ دا مقت نہیں آیا تھواتے اگا جاندہ مقت آگیا ہے اس جہاز کے اندر کنے لوگ سر جنہاں فون کیتا ہے اسی ڈیڑھ کٹے تک تھواتے کولو بانگے تُسھی ائرپورٹیں آ جاؤ اگو لینڈ والے لینڈ والے بلکہ اس جہاز کے اندر ایک سبیر نامی آدمی ہے جنہاں اللہ نے بچایا انہوں خراش تک بھی نہیں آئی رب بچانتے آئے تے موت یا ہنیریہ جو بچانوے تے نہ بچانتے آئے پوری فیملی اس جہاز کے اندر تین بیٹے بھی ماں تے باگ بھی ساری فیملی ایک کو جہاز کی چلی گیا میں کل ایک واقعہ مڑ رہے ہیں ایسا ریاض کے اندر نا دو عربی جوان قبرستان تے اندر گئے جا کے ویندین ایک قبر نکلیئے تے قبرتے کھلو کے آخرت نو یاد پہ کر دینے قدید اُسا بھی یاد کیتے ہیں سانو تے دین رات دنیا کماندی لگیئے ایتھو مال کٹھا کر لیئے اُتھو کر لیئے فلاٹ کیوئے کرنا ہے توکھا کیوئے کرنا ہے آقا فرمادے نے آٹھ دن کو بعد قبرستان جایا کرو تو انو آخرت یاد رہے گی اے دو میں نو جوان سید توصیف الرحمان راشتی حفیظہ اللہ اے واقعہ بیان کر رہے سر ہندنے او دو نو جوان قبرستان تے اندر گئے تے قبرستان تے اندر قبر ایک نکلیئے ایک جیڑا ہے او دا وجود ذرا پا رہا ہے تے دجا جیڑا ہے او دا وجود پتل ہے تے پا رہنو دجا بھائی اندھا ہے او دا اگر میں پہ گیا تے میرے کلو اٹھیا نہیں جائے گا تیرا وجود پتل ہے تے دجا جیڑا ہے اے دا سینا پا رہا رات نو اسے ہی نو جوان دیتھ ہو جانیئے اگلے دن اس قبر دے اندر گئے تے او نو جوان ہی گئے ایک کرنی شیخ نے بڑی کمال دی ہونا واقعہ بیان کیتا ہے دمشق دا قبرستان ہے بڑا معروف قبرستان بہت بڑا جیدے اندر انبیاء شہداء اولیاء دیا قبرانے او دے اندر گورگن جیڑا قبران کند ہے انہی واقعہ بیان کیتا ہے ایک عورت آئی تیان کیا دییا ہے قبر کڑ دیا جی انہیں قبر کڑی تے جدوں قبر دے اندر اتر دے اس نو جوان نویچ رکھیا جاند ہے ویندہ کیئے پوری قبر جنت دا بگی چاہ بن گئی ہے ویندیا ویندیا لیکن سارا منظر او قبر کڑن والا نو جوان ویکھ رہے ہیں اور کسے انہوں نہیں نظر آ رہے ہیں آئین اللہ دی رحمت نے فریشتے او دی میت نو اٹھا کے لے گئے اوہ پہ ہوش ہوگی ہے یہ منظر ویکھ کے ہوش آیا ہے تھوڑے دن گزرے پھر وہی عورت آئی پھر ایک قبر ہور کڑ دے وہ آن دا ہے جی بی بی آئی اگلے دن اے ہی آئی سی پھر انہیں دجی قبر کڑ دی اوہی قبر جڑی ہے جنت دا بگی چاہ بن جاندی ہے اے بندہ اس بی بی دے پیچھے جاند ہے اس بی بی نو پوچھ دا ہے بی بی پہلے دن تو آئی سی تے تو کیا سی قبر کڑ دے تے قبر میں کڑ دی تی تے اوہ قبر جنت دا بگی چاہ بن گئی تے دوسری دفعہ بھی میں قبر کڑ دی تے اوہی جنت دا بگی چاہ بن گئی گال کی ہے اے دو میں کھونڈ نے اوہ عورت آن دی ہے اللہ والیہ دو میں ہی میرے پیٹے نے ایک بیٹا علم پردہ سی دجاں او دی روٹی دا انتظام کردہ سی کھونڈ دوسری سا عملہ ہونا کنے کو طالب علمانے جڑے علم پردہ والے نے انہا دکھانے تھا انتظام کرنے طالب علم جرا علم حاصل کردہ ہے اوہ دی قبر جنت دا بگی چاہ بن گئی لے کر بندی کا دوئے جدو اللہ والے بن جائی تے دوسرا جڑا سی اوہ کما کما کے انہوں خرچہ دیندہ سی پتا کی لگ ہے جڑا طالب علم دے خرد و نوش دا انتظام کردہ ہے اللہ اوہ دی قبر نوی جنت دا بگی چاہ بنا دیں گے تے جڑا قرآن و حدیث دا علم سکھدہ ہے اللہ اس طالب علم دی قبر نوی جنت دا باک بنا دے گا اس واسطے میرے بھائیو ایک دنیا کے بیعت نہیں رہنا ہر انسان جان واسطے آیا ہے قرآن سنیے فرمایا قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ سُمَّةُ رَدُّونَ الْا عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَنَّ الْمَوْتَ 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 الْمَوْتُ اینا ما تَكُونُ يُدْرِكُمْ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُو جِمْ وَشَيْعَدَا پا میں شیشے دے محال بنا لے شیشے دے بنگلے بنا لے شیشے دیاں کوٹھیاں بنا لے ایک وقت آئے گا موت نے تنو اتھے وی پالن ہے کوئی انسان اس موت دے کولو نہیں بائش سکے منو تے یاد آیا بخاری مسلم دی رویہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فریشتہ آن دے موت دا پیغام لے کے تے نبی موسیٰ نے انہوں چپیڑ ماری آنکھ نکل گئی آنکھ دا ڈیلہ تلید رکھ گیا رب بولو اللہ میں ان کے ترے موسیٰ نبی کو گیا انہیں کو چپیڑ ماری ہے آنکھ دا ڈیلہ نکل گئے اللہ پاک نے اے دا آنکھ دا ڈیلہ فٹ کیتا فرمایا دوبارہ جاؤ تے جا کے نا میرے نبی موسیٰ نو کہہ دے بیل دی کانڈتے ہاتھ رکھے جنہیں وال کھلے ہوں گے نا میں انہیں سال زندگی عطا کر دیا واقعہ نہیں سنا لیا بخاری مسلم دی رویہ سے حدیث میرے سامنے لے تیرہ سو انتالی نمبر حدیث ہے صحیح بخاری دی اندر تو مسلم دی اندر چویس سو بہتر نمبر حدیث ہے ذرا گھوڑ کرو موسیٰ نو کیا اللہ انہیں بیل دی کانڈتے ہوتے آتھ رکھو جنہیں وال ہوں گے نا اسی انہیں سال سن زندگی عطا کر دیا فرمایا پھر کی ہوئے گا اے پھر بھی موت ہے تیر نبی موسیٰ نے عوضوں جو جانا ہے تیر ہونے ہی لائیا وہ بول دے نہیں عوضوں جو جانا ہے تیر ہونے ہی لائیا جانا تیر ہے نا موت للکارے دیکھو سانو بھئی مار دی اور میرے بھائیو اج سخت دل ہو گئے ساڑے دلانچو نرمی ختم ہو گئی سلارمی ختم ہو گئی غیبت چگلی گال ساڑا وطیرہ بن گیا ہے سانو آخرت یاد نہیں موت یاد نہیں تاہی تے ساڑیا موسیٰ تاں بے آباد نے سانو موت یاد نہیں تاہی تے میرے بھائیو اسی مساجد وال دیان نہیں کر دے موت یاد نہیں پرامان دا حق پہ مارنے موت یاد نہیں ماں باپتی گستاخی پہ کرنے موت یاد نہیں اسی دنیا دے اندر رہ کے ایک دوسرے دے حقوق تے چھوڑی پہ چلانے اس واسطے موت یاد ہوئے قدی نماز نہ چھٹیں شراب نہ پیئے جوا نہ کھیلیں بدکاری نہ کریں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے کہ موت دا فکر نکل گیا ہے قبر یاد نہیں موت یاد نہیں قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاما قرآن کہیں دے پہ آ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرماں دے میں اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ جُہُ رَبِّي كَا لگی پاپن اجے نئی ہار دی محلہ محلہ مِچ وَسْدِانُ قبرآن مِچ وار دی پھر کوئی واپس آیا نہ ہی کوئی آیا ہے بولو محلہ چھ سندگی بسر کرنے والے کوٹھیا تے بھنگلیا چھ سندگی بسر کرنے والے آج کتے پہے میں نام و نشان بھی نہیں جسم قبرتی مِنڈی کھا گئی مِنڈے نامیوں کے نشان کیسے کیسے جیڑے آپ پڑے آپ کو کہیں دے سندھ ساڑے حکم تو بغیر پتا بھی نہیں ہیلتا جدو محلدہ شکنجا چڑیا ہے فرسا بھی نہیں آئے اللہ دادے تے پڑ دادے ساڑے قبری پوچائے نے یاد کرو پیشلیا میرا دادا بڑا چگہ سی میرا پڑ دادا بڑا چگہ سی میرا پڑ نانا بڑا چگہ سی میرا خاندان بڑا اچھا نانا دادے تے پڑ دادے ساڑے قبری پوچائے سو حاکم حکیم سارے مار مقائے سو تاڑ کے قبری کتوں جندرے بھی لائے سو بہت دے نہیں ان کو قبر جو بار نہیں ہو سکتے موت نے ایسا جندرہ لان جنت ہے ان کو اتھے ایسا جانا ہے انہا ساڑے کو اونہ نہیں تاڑ کے قبری اتھوں جندرے لی لائے سو بان گئے کئی دیتھاؤں تھائیں جنانو ہاتھ اتھے موت نے لائے ای چھٹ گئے دیس دنیا واپس نہیں آئے ای پھر نہیں انہاں قدی مکھ وخائے ای گزر گئے سال گنتی نائیں بتائی نہیں کل من علیہ خان ویب کا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام قبر مکان قدرت خدای جے مر گیاں دی کدی کوئی چھٹھی نہیں آئی جے ہو گئے حال مندے حال نہ کائی جے وے کھندے لائے گ رہے نائیں تے گال بڑی پیاری اندھ نے کھا گئے گوشت کیڑے پائی پیارے آ اے جیڑات جسمیں جدی ہفاظت کرنا ہے گرمی سردی تو انہوں پچاننا ہے تھوڑا جی آپ بیمار ہو جائیں دوائی لیند واسطے نسا جاننا ہے کھا گئے گوشت کیڑے بھائی پیارے آ ہڈیاں نوسیوں کا لگی جا تیرا ہے پارے آ قدیس سوچ لمی انسان وچارے آ مارے گی موت تیرے نہیں اے تیل حیاتی ایک دن ختم ہو جاوے گا پھر دوائی داداروں کوئی راس نہیں آوے گا پیناتے پائی دلوں پاساں کتر آوے گا کوئی بھی دکھ بندے نہ ہی کوئی بھائی دکھ روح نکلی اتران دیں اب بیران دیں کپڑے لارے چلو اوہے نہیں نہیں دیں کہنچیاں نہ کٹکے ہی لارے لاندنے کے میں سوڑ جنہ بھی کین کیے کہنچیاں نہ کٹکے بولو لے جانے اوہ پھٹا اوہ دے تے لبیاں پالن ہون تو کم جدو دنیا تے آئے اوہ دو بھی آپ کپڑے پان جو گا نہیں کہ جدو دنیا تو جایاں اوہ دو بھی آپ پان جو گا نہیں جدو آیاں اوہ دو بھی کسے ہی پائے لیں اوہ دو بھی کسے ہی نو آیا ہے آپ نہ جو گا نہیں کہ جدو دنیا تو کیا ہے اوہ دو بھی کسے نے نو آیا کسے نہیں کپڑ پہنا ہے آپ پانچو گھر کس دنیا نے پانچو گھر کس دنیا واسطے کی تھی حدیث ہو چیئے پھر دیکھ گسل گل میں چک کفنی چاپائیا لے اے ویرہ تیری ای ہوئی کمائیا اللہ اے کھوٹی میری ہے اے بگلا میرے اوٹھے پلانٹ میرے فلانی گلونی میں کٹی سی فلانے تھا میرے انہیں آتے میں تیرا کی ایک کچھ بھی نہیں اور تیری تیسا بھی تیری نہیں جیدی تیرے بچوں نکل دیئے کوئی مجمع جو کہہ دے کہ سا میری میرے بھائی فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِلُهُ الْقُومِ وَأَلْتُمْ اے بھائی نائی زن تن ضرور ایسرا حلب جے جان فاس گئی ہے کول ہی سارے کھڑے میں کوئی کول تینوں موت دے کولوں بچا نہیں سکتا کوئی اج ڈیکٹر کوئی کسے دی دھوائی کوئی رشتہ ناتا تیرے کم نہیں آ رہا موت نشکنجا پالنے دنیا دیں کوئی طاقتیں نو چھوڑا نہیں سکے گی اے بیخلہ مجودہ ہلاکتے اندر کوئی آج پہ آجامل ہے وہ فلانہ بھی فوت ہو گیا ہے انہیں کہی تھے میرے نہ چاہ پہ گی انہیں کہی تھے میرے کوئی یا راتی بنو ملیا ہے اب پیسلے جمعے ایک بائی افتخار صاحب دا جنازہ پڑا ہے حاجی صاحب آمدے نے میری او نانا راتی کا اللہی ہے اجے سویرے کا اللہی ہے تو انہوں نے پتہ لگیا فوت اے دل نہیں منتا کیوں فوت ہو گیا ہے نانا میرے بھائی اے موت آ کے رہنی ہے آئیے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جامان تے لکھوار قربان جامان قرآن کہتا ہے اے موتیاں دی لڑیئے آمینہ دلال پوری کائنات سرکھار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میں لَا يَزَالُ قَلْبُ الْقَبِیرِ شَابًا فِسْنَ تَيْنَمْ فِي حُبِّ الدُّنِيَا وَتَوْلِ الْآمِلِ بندہ بُٹھا بھی ہو جائے نا تے بُٹھے بندے نو بھی دو چیزاں جوان رکھ دی ہیں نبی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میں صحیح بخاری دی نو ہے دو چیزاں پہلی چیز گھڑی ہے انو دنیا دی محبت جڑی ہے جوان رکھ دی ہے تے تجھی چیز آقا فرمان دے میں لمیاں لمیاں امیدان یہ بڑے بارے بھی جوان رکھ دی ہے آج میں اے کر لیا ہے کال اے کر لیا ہے آج میرے کونچے دس لکھے ہن میں تی لکھ کرنا ہے تی لکھ ہو گیا ہے ہن میں کروڑ کرنا ہے اے امیدانے نا آج ایک فیکٹ بھی ہے دوسری لانی ہے دوسری لکھ گئی ہے کوئی تیسری لانی ہے آج میں انہیں ہاتھیں بیچ لینے میں کوئی نہیں ہے ہونڈا گئی ہے امیدان پیڑ چرہ گئی ہیں کبردے اندر چلا گئی ہیں امیدان باسی نہیں ہوئی ہیں لمیاں لمیاں امیدان اے بندے نو جوان بڑے وارے بھی جوان رکھ دیا نے تے دنیا دی محبت حضرتِ انس بیان کر دے میں جگہ دے پیر فرمان دے میں ابن آدم فرمایا ابن آدم تے نو دو چیزانے جیڑیاں پڑیاں نے ایک مال دی محبت تے ایک زندگی دی خواہش مال دی محبت مال نہ کنہ پیار کر دے بند مال نہ تے آج میرے کو مال وہ کوئی مال کونی نا کوئی قدر ہی نہیں کر دا عزت ہی نہیں کر دے بندے نو دو چیزانے کے بھاگئی ہیں ایک مال تی محبت لے گئی حتا فلا تنتظیر المسا تے چگو تُو صبح کرے شام دا انتظار نہ کر تے شام کرے تے صبح دا انتظار نہ کر ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام فرما دے نے سیابیو موت نو کنہ کو یاد کر دے ہو ایک سیابی کہن لگا اللہ رسول میں جانا ہے ڈنگرانو پٹھے پٹھے پا لنے ایک کہن لگا میں بھی کام کر لنے میں بھی کر لنے تے آقا فرما دے نے تھوڑی یاد ہے بھئی لمیہ سوچانے اینا ماندر یاد منو کچھو میں گنا یاد کرنا میں سجے پاسے سلام پھیرنا میں کہینا محمد پتا نہیں دے نو موت نے خبے پاسے بھی سلام پھیرن دے نیے کے دے صد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا پہنے ایک جوتا پہنے دوسرا ہے پانے نبی پانے کندے دیاتھ رکھے علی موتنو کنہ کو یاد کرنا اللہ رسول ہے کہ جتی پالی تجھی پالی ہے آپ نے فرمایا کہنوں کچھ علی میں موتنو کنہ یاد کرنا تُو دے لمیگا لگا سریح ہے جتی پالی ہے تجھی پالی ہے منو پوچھ میں موتنو کنہ یاد کرنا میں کہینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنا سا اندر ٹور گیا پتا نہیں انہیں بار بھی یعنی دے رہنے کے نہیں کہنی سوچئے میرے بھائی اے موت آکرانی نبی علیہ السلام نے ایسنا ہے کہ سندہ کھاتے کچھے حضرت عبداللہ بن مسئول فرما آپ نے فرمایا حاضل انسان اے جنا سندہ کھاتے نا اے انسان ہے سجے کا بیل چھوٹیاں چھوٹیاں لکیران کھیجیاں تے آپ فرمادے نے اے دیا زندگی دیا مصیبتاں تے پریشانیاں نے ایک وقت آنڈا ہے پھر موتے دوں کیر لیں دیئے ساری دوکھتے مصیبتاں دنیا چھ رہ گئی ہیں یہ بہی ہونڈا ہے نا مامی اے پترہ تیرے پشاکتے پکھانے دیا بھدبوہاں میرے ناکھنا چھوٹیاں پہلویں ٹور گئے باپ آنڈا ہے پتر واری میری سی تے ٹورتو گئے میری میت نو کندہ توں دینا سی آوازوں دیئے بابا کونے جڑا کسے دیواری تے جائے اے اصول میں رہے قانون میں رہے کہ بعض دفعہ بھٹے پیوان جوان پترہ دیا مئیتا چھوٹیاں پہ جا دیا میرے بھائی اتھے رہنا نہیں کوئی نہ رہن واسطے آئے اتھوں سارے جان واسطے آئے میں سن لو میں پوچھیا دس جاندے آ رائیہ کی ان کو جنالے لے چلا میں پوچھیا دس جاندے آ رائیہ کی کو جنالے لے چلا جیویں آئیوں اج اوویں ہی ٹریا ود لے کے کفن دا پلا جس را ہے اوویں لے کے کفن دا ایک پلا تے گال بڑی پیاری ننگ ننگ پڑھنگا یعنی جس میں تو کھالی ننگ پڑھنگا اتھے دو ہتھ کھالی میرے سجنا یارا کی کی جتن مصیبتہ چلے ٹاکی دا ون جارا یہ ٹاکی ہوئی ہے نا تے گڑے گڑے پاک مہل دا رہے ہیں نا پڑھا دے آکے چھڑے نا پہندے چھڑے نا کسے دا ہاتھا چھڑے نا زمین چھڑی تے بیوی بچے آماز سے حلال ہے نا اگلی نہیں بیتا انہیں رکھوانا چاہیے بچے پکھے نہ چھوڑ میرے بچے چندہ پال ہیں چندہ ہنار تے لے کر پتہ ہی کالتوئے نا تیرے مرن تو بات تیرے بات دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں بول دے نہیں اگر کئیان بچے آنے نماز بھی نہیں ہوں نہیں گال بڑی پیاری ہے آتے میں دس آج کوٹھیاں بنگ لے سارے کون رکھوا لے دس آج کوٹھیاں بنگ لے سارے کون رکھوا لے ہر شہ دیتے وہ وارث بن گئے تُو آج رب حوالے ساری چیز دے سارے وارث بھائے تے تُو ہونے اللہ دے بات دے پتہ نہیں تیرنا کبرجگی اوڑے جن آواز تے حلال حراملی تمیز کیتی ہے نہ دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں